بیلدار سبجیوں کناروں سے آرمب کرتا ہے اور پھر اندر کی طرف پتی کو چاٹتا چلا جاتا ہے اس پرکار سے پتی جہاں پہ اس کا آکمن ہوتا ہے وہاں سے سوک جاتی ہے یہ کیڑا پراتے کال میں سات بجے سے لے کر کے نو سے گیارہ بجے کے بیج تک تدک سکریہ رہتا ہے اور دوپہر بعد تین بجے سے پانچ بجے کے بیج میں پھر سکریہ ہو کر کے پتی کو نقصان پہنچاتا ہے آپ جو لکڑی یا چولے کی جو راک ہے گوبر کی اوپلوں سے بنی ہوئی راک ہے اس کو آپ مہین کر کے کپڑے میں اس کو لے کر کے پودے کے اوپر شام کے سمیں اس کو برکاو کر سکتے ہیں اور اس پرکار سے آپ ایک میکنیکل بیریئر استحاپت کر سکتے ہیں اس میں آپ مارسل ایک کیٹ ناسی ہے اس کی آپ ڈیڑھ ایمل دوائی پرتلیٹر کے حساب سے گھول بنا کر کے آپ اس کا سب چھڑکاو کر سکتے ہیں دوسرا جو پرمک کیڑا ہے جن کسان بھائیوں نے اپنا کھربوجہ تربوج لوکی ترہی یا ٹنڈا آدھی کی بوائی سیدھے بیج سے کی ہے اور اس میں جیسے ہی بیج جمع ہونے کے بعد اس کے جو بیج پتر باہر نکلتے ہیں یہ کیڑا راتری کے سمیں باہر نکلتا ہے اور جو نوود بید ہے نیا پودہ ہے اس کو جمین کے اوپر سے کار دیتا ہے اور اس کے نقصان کے جو لکشن ہے وہ ہم کو دکھائی دیتے ہیں کہ جب آپ صبح کھیت میں جاتے ہیں تو آپ کے جو پودے ہیں وہ گریے ہوئے ملتے ہیں تو یہ کٹورم کا نقصان ہے آپ یا تو لینڈین ڈسٹ ہے یا میتھائیل ڈسٹ ہے آپ اس کا برکا جڑ چھیتر میں کر سکتے ہیں کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیلدار سبجی فصلوں میں جب ہماری جو پرمک فصلے ہیں جیسے گیاوں ہیں سرسوں ہیں یا اور دلانی فصلے ہیں وہ پکنے کی طرف جاتی ہیں تو بہت سارے کیڑوں کا جو سپٹنگ ہے وہ ان پتیوں دار سبجیوں پہ یا بیلدار سبجیوں پہ ہو جاتا ہے تو ایسے میں کئی بار یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ماہو کا بھی آکمن ہو جاتا ہے ویسے اس کر کے جو کھیرا ہے ککڑی ہے یا ہمارا ٹنڈا ہے اگر اس پرکار کے نقصان آپ کو کیڑوں کا پرکوب دکھائے دیتا ہے تو اس کے لیے میٹا سسٹوکس یا روگر یا جو ہیں کونفیڈور تینوں میں سے جو بھی آپ کو یہ کٹ ناسا کپ لبد ہے اس کی ایک ایمل دوا پرتی لیٹر در پانی کے حساب سے گھول بنا کر کے اس کا چھڑکاؤ کر کے اس کو نینتریت کیا جا سکتا ہے اگلی بات ہے کہ جو بیلدار سبجیاں جب ایک مہینے سے یا پہنتیس دل کی ہو جاتی ہیں تو اس میں پہلی نترجن کی خوراک دینے کی اوشکتہ ہے اور نترجن کی ماترہ وہ فصل ویسے کے اوپر نربھر کرتی ہے لیکن ہم سامانی تے کہتے پرانب کی اوستہ میں اگر ہمارے کسان بھائی دس سے پندرہ کلوگرام یوریا پرتی ایکٹیئر کی در سے استعمال کرتے ہیں یا تو آپ پانی دینے کے بعد جب کھیت میں تھوڑا گیلا پن رہے تو جڑ کے چھتر کے چاروں طرف تھوڑا تھوڑا ایک ایک چمچ یوریا کا برکاؤ کر سکتے ہیں یا جب آپ گڑائی کرتے ہیں اس سمیں آپ ڈال دیں اگر کسان بھائی بیلدار سبجوں میں پانی دیتے ہیں تو وہ پراتہ کال میں پانی دیں اور پانی کی ماترہ اتنی ادھک نہیں ہونی چاہیے کہ پانی کا بھراو نالی کے بیچ میں رہے یا کھیت میں رہے کھیت گیرا رہے لیکن اس میں کھیت میں جل بھراو نہیں ہونا چاہیے یا پانی آپ شام کے سمیدیں جب سوریہ کی گرمی کم ہو جاتی ہے تو پانچ بدے کے بعد آپ پانی دیں پانی کی ماترہ ہلکی رہے کہ آپ اس میں نیرائی گڑائی کر کے کھرپتوار رہیت رکھیں کھرپتواروں کو نہ اگنے دیں کیونکہ کھرپتوار ہماری مکی فضل کے ساتھ پرتس پردہ کرتے ہیں نمی کے لیے پوشن تطووں کے لیے اور آشرے دیتے ہیں نقصان کرنے والے کیڑوں کو اس پرکار سے اگر ہمارے کسان بھائی ان باتوں کا دیان رکھتے ہیں اچھی آمدری کی ان سے آپ ایکشا کی جا سکتی ہے